اسلام علیکم میرا نام فاطمہ وحید ہے اور میں ایک فیزیو تھیرپیسٹ ہوں کیا نام بتا ہے اپنے فاطمہ وحید جی پوچھئے میرا سوال یہ ہے کہ اگر شیطان ہمیں اکساتا ہے ورگلاتا ہے گناہ کرنے کے لئے تو شیطان کو کون ورگلاتا ہے بے شک ہر چیز اللہ کی مرضی اور اس کی بل پاور سے ہوتی ہے تو شیطان کو کون ورگلاتا ہے بین کا سوال ہے کہ ہم کچھ غلط کام کرتے ہیں تو شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے لیکن شیطان کو کون بھڑکاتا ہے آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو کئی جگہ ذکر ہے ابلیس کے بارے میں اور تقریباً سانچ جگہ قرآن میں لکھا ہے اللہ نے فرمایا انجل سے اللہ نے ملائکہ سے فرمایا کہ آپ سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس اور پھر ہم جاندے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ناراض ہوتے اور اسے کہتے کہ سزا دیں گے تو ابلیس اللہ سے التجا کرتا ہے ریکویس کرتا ہے کہ مجھے رسپائٹ دو میرے سزا کو ذرا دیر سے کرو اور اگر آپ مجھے رسپائٹ دیں گے رسپائٹ مطلب سزا کو دیر کریں گے تو میں تمہارے بندوں کو بھڑکاؤں گا اللہ تعالی جرواب دیتے ہیں سور بکرا میں کہ آپ میرے بندوں کو بھڑکا ہی نہیں سکیں گے جو میرے بندے نہیں ہیں ان کو بھڑکا سکیں گے لیکن میرے بندوں کو بھڑکا نہیں سکیں گے تو ابلیس اللہ کو چیلنج کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ ہمیشہ قالب ہوں گے تو اس دنیا میں یہ ٹیسٹ ہے ہمائے لئے ہمائے لئے امتیان ہے کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں کہنے تو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے ہمارا سوال ہے کہ ابلیس کو کون بھڑکاتا ہے ابلیس نے اپنے آپ کو بھڑکایا اس کا گرور تھا ابلیس حالانکہ اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا لیکن اس کو گرور تھا کہ انسان کو مٹی سے بنایا میں نور سے ہوں آنکھ سے اور میں اور عظیم ہوں تو کئی بار ہمارا جو گرور رہتا ہے ایگو وہ ہمیں جھنم میں لے کے جاتا ہے تو یہ ابلیس کا ایگو ہے جو اسے بھڑکایا اور وہ اسے جھنم میں لے کے جائیں گے ہمیں 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 گروری کو بھڑکا ہے ہمارا جو